اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اپنا اور اپنے پیرنٹس کا خیال رکھ رہے ہوں گے ہم لوگوں نے کل ایکسیسائز کی تھی چپٹر 3 کی شارٹ کوشن ہمارے رہتے ہیں سیمنتھ اور ایتھ سیمنتھ پہلے کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے پیریوڈک ٹیبل یہ ہے فورت پیریوڈ فورت پیریوڈ سٹارٹ ہو رہا ہے پوٹاشیم سے اور انڈ ہو رہا ہے گریپٹون سے نوبل میٹل نوبل جو کیا ایسا ہے اچھا یہ اب جیسے یہ بلوگز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو فرسٹ جو ٹو ہمارے پاس جو گروپ میں وہ ایس بلوگ میں آتے ہیں اور جو آگے تھری سے لے کر جو ٹویلف تک آتا ہے وہ ڈی بلوگ میں آتے ہیں جو تھرٹین سے لے کر ایٹین تک جو ایلیمنٹس ہیں وہ کس میں آتے ہیں پی بلوگ میں آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو فورت پیریوڈ ہے اس میں جو فرسٹ ٹو ایلیمنٹس ہیں وہ ایس بلوگ میں ہیں آگے جو ٹین ایلیمنٹس ہیں وہ ڈی بلوگ میں ہیں آگے جو ایک دو تین چار پانچ چھے چھے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایف بلوک کے اندر آ جاتے ہیں اب اس کو یہاں سے ریڈ کر لیں The elements of the fourth period have four electronic shell Electronic shell مطلب کہ جتنے بھی fourth period کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے جو shells ہیں وہ چار ہیں The fourth period begins with an alkali metal Alkali metal کون سے وہی پوتاشیم پوتاشیم سے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس کی outer most shell کی electronic configuration ہے 4S1 اس کی outer most shell کی اندر ایک electron ہوتا ہے an end eta noble gas گونسی والی ہے krypton اور اس کی جو valence electronic configuration ہے outer most shell کی جو electronic configuration ہے 4S2 4P6 ہے in this way جو وہی والی بات کے first two elements ہیں وہ S block سے بلونگ کرتے ہیں next جو 10 والے ہیں وہ D block سے last جو six elements ہیں وہ P block سے accommodate کرتے ہیں اس میں یہ جو ہے نا fall کرے ہیں اچھا next ہے کہ the maximum number of the electrons which can be accommodated in the fourth جو shell ہے وہ ہیں 18 in the fourth shell وہ کتنے ہیں 18 ٹھیک ہے so 18 elements کے جو 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 fourth period ہے اس کے اندر جو یہ پوری جو horizontal row ہمیں نظر آئی تھی اس کے اندر جو elements ہیں وہ 18 accommodate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کیا ہے کہ period جو n ہے اس کی جو value کتنی ہے 4 ہے اور اس کے اندر 4D 4F sub shells ہیں تو وہ completely filled نہیں ہوتے کیوں کیونکہ وہ high energy orbitals ہیں اور انہی جو ہے 4D orbitals کی involvement کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر abnormal trend ہوتا ہے اور جو fourth shell ہے اس کے اندر 3D 4S 4P sub shells جو ہر elements ان میں involved جیسے میں نے example لیئے نیچے potassium کی potassium کا electronic configuration میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے 4S 1 تک complete ہو جاتی ہے krypton کیونکہ اس کا atomic نمبر زیادہ ہے نمبر of electron زیادہ ہیں جب accommodate کیا تو یہاں تک پہنچتا ہے جو last والا 4S 2 ہے 3D ہے 4P 6 ہے یہ behavior abnormal behavior دی orbitals کی involvement کی وجہ سے ہے یہ تھا کہ جو fourth period اس میں 18 elements آتے ہیں تو یہاں پہ count بھی کر سکتے ہیں 1 2 3 4 دو یہاں پہ 10 یہاں پہ 12 ہوں گے اور 6 یہ والے 18 elements آ جاتے ہیں next ہے 8 question why the size of atom does not decrease regularly in a period اس کا ہے the size of the atom does not decrease regularly in a period because number of the electrons go on increasing in the same outer most shell اس کو ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں جیسے second period example لے ہو ہے کہ shell second والا ہے لیکن number of the electrons increase ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے in the start of a period the atomic size decrease ہوتا ہے and then due to electron repulsion کی وجہ سے atomic size ہے وہ expand کرتا ہے یہ irregular trend جو ہے وہ کس میں زدہ شو ہوتا ہے یہ transition elements کے اندر transition جو elements ہوتی ہیں ان کے اندر d اور f orbitals involve ہوتے ہیں ان d اور f orbitals کی وجہ سے d اور f orbitals ہوتے ہیں وہ پور shielding effect جو ہے نا اس element کے اندر cause کرتے ہے shielding effect کیا ہے کہ جو inner shells ہیں ان کے elektrons ہوتے ہیں وہ nucleus کی attraction for outermost جو shell میں elektrons ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ d orbitals جو ہیں یہ سب کچھ d اور f orbitals جو اس میں involve ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے transition elements جو ہیں وہ ان کا جو atomic جو size ہے وہ ایک regular trend کے اندر increase نہیں ہو رہا تھا increase یا decrease نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا اب